اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو سب دوست ٹھیک ٹھیک امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے دوستو میں ممہ شادے بات کروں دیرہ آدھی خان سے الحمدللہ سے دوستو آج آپ دوستوں کو ایک نایاب نسل دکھانے والا ہوں آج میں آپ کو سندگی نسل دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ سے کاموری ہیں اور بالکل ہی خوبصورت اور نایاب چیزیں ہیں میں نے تقریباً میرے کریئر میں دو سال ہو گئے ہیں دو سے دھائی سال میں نے زندگی میں پہلی بار یہ ویڈیو لگائی ہے تو میرے دوستوں کے فرمایش ہو رہی تھی کہ شادے بھائی کاموری پٹھیں دکھائی جائیں جو صد کی نسل ہے کیونکہ آپ راجنپوری میں بھی دکھاتے ہیں اور ابلک میں بھی دکھاتے ہیں تو آج میں اپنے دوستوں کو یہ نسل دکھا رہا ہوں بہت خوبصورت اور نایاب نسل ابھی ہم ان کو چرائی پہ لے کر آئے ہوں ہیں تو میں نے کہا کیونکہ اپنے دوستوں کے لیے یہ میں آج ویڈیو شیئر کرتا ہوں تو اگر آپ دوستوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں کہ آج آپ دوستوں کو بہت خوبصورت اور نایاب ہیرے جانوے دکھا رہا ہوں یہ باپ کو فرن کیمرہ سے دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوست کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو میں خود آیا کریں تو ویڈیو میں آنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے الحمدللہ دوستو آپ کو یہ بیک کیمرہ سے دکھاروں سارے کی ساری خوبصورت اور پیاری لائڈے تقریباً 35 جانوں کا لائڈے جو بھئی پہلے دابتہ کرے گا انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائیں گے یہ آپ لوگ چیک کر لیں چراب پھیرا کے آپ کو دکھاروں بہت خوبصورت اور نایاب لائڈے ان میں پانچ بکریں ہیں باقی سارے کی ساری بکریں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت اور نایاب ابھی دھوپ ہے نا ویڈیو میں تھوڑی تھوڑی یہ دیکھ لیں بہت زبردست اور آٹ کلاس جانوار ہے ساری کی ساری خوبصورت اور پیارے پرنٹ میں اور آپ دوستوں کے لئے یہ دانوار میں چن چن کے لے کر رہے ہوں خوبصورت اور پیارا سیٹ ہے جو پرائز دینے والوں بہت ہی معقول سی پرائز ہوگی جو بھئی پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائیں گی دوستو یہ لارڈ ملے گی آپ کو پندرہ ہزار کے ساتھ سے جو بھئی پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائیں گی ہر کلر اس میں موجود ہے شیرہ بھی ہے تھوڑی تھوڑی بلیک والی بھی ہیں اور براؤن والی بھی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو دوست کہہ رہے تھے کہ شادے بھئی اس طرح کوئی لارڈیں دکھائی جائیں تاکہ ہمیں دل بھی خوش ہو جائے یہ آج آپ دوستوں کے لئے نیو لارڈ لے کر رہے ہیں وہ اپنے دوستوں کے فرمائش تھی کیونکہ دوست کہہ رہے تھے کہ شادے بھئی اس طرح کوئی نیو لارڈ دکھائی جائیں تو یہ میں نے آپ کو پرائیس جو دی ہے بلکل مناسب پرائیس دی یہ چیزیں دیکھیں الحمدللہ سے رکھیں آپ کو کافی فائدہ ہوگا یہ چیز آپ رکھیں گے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں عام سا چارہ کھا رہی ہیں ابھی میں نے تھوڑا سا لڑکے کو بولا ہے کہ سرین لے کے آجائے لیکن یہ معقول جانور ہیں اور ریٹ جو دے رہا ہوں بلکل مناسب ہے یہ پہتیس جانور ملیں گے آپ کو ساڑھے پندرہ ہزار کے حساب سے جو بھئی رابطہ کرے گے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے سوری دوستو پندرہ ہزار کے حساب سے میں نے پرائیس دی ہے پانچ بکرے اور تیس بکریاں یہ دیکھ لیں ان کا کوئی خرچہ نہیں ہے یہ دیکھیں عام سا چارہ کھاتی ہیں الحمدللہ سے ویسے آپ لوگ ان کو توری چوکر کھل یا گندم جس طرح کبھی سیٹ دیں یعنی کہ چیزیں دینا چاہیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ آپ دوستوں کے لیے جانور میں چن چن کے لے کر رہے ہوں الحمدللہ سے تھوڑے چلاک ریکال یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو چراکے دکھاروں بلکل ہی زبردست اور روڈ کلاس چیزیں ہیں ان کے ایج بھی بتا دیئے پانچ ماہ سے لے کے چھ ماہ ان کی ایج ہے اور خوبصورت سیٹ ہے جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائیں گے ٹوٹل پہتیس جانور ہیں جو بھائی آپ میں سے پہلے رابطہ کرے گا عورتے والا یہ عورتے عورتے یہ دیکھ سکتے ہیں سارے کی سارے اریجنل بریڈ ہے بلکل یہ خوبصورت اور نیاب سیٹ ہے یہ دیکھ لیں یہ سارے پھر میں ان کے چرائی بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ کیا کھا رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سوکا چارہ کھا رہی ہیں بلکل ہی زبردست اور نیاب چیزیں سندھ کی نسل ہے تو پنجاب والی نسل تو ہماری ایدھر کی نہیں ہے یہ کیونکہ یہ سندھ کی نسل ہے تو جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائیں گے جو بھکرے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کون سے بھکرے ہیں اور بھاکی بھکرے ہیں تو سارے ایک ہی کلرکیں میں بھکرے پکڑ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں صحیح معنی میں جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائیں گے اور دوستو یہ پانچ بھکرے آپ کو علا کر کے دکھاروں الحمدللہ سے یہ نمبر ون پہ ایک ایک چھڑے نامنج یہ کے کر کے آپ کو چلا کے دکھا رہا ہوں یہ شیرہ پرنٹ کا ہی ہوں سمجھ لیں جیسے یہ نمبر ون پہ آ رہا ہے اور یہ دو نمبر پہ آ رہا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے آ رہا جی نمبر تین پہ اور یہ آ رہا جی ماشاءاللہ سے نمبر چار پہ اور یہ پانچ نمبر پہ اب یہ آپ کو پوری لات ایک ساتھ دکھا دیتا ہوں صحیح معنی میں یہ دیکھ لیں تو امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ہمارے ویڈیو ضرور پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اصل میں چرائی پہ ہے نا تو اس وجہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مزید ان کو اتنا چلا نہیں سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے چرائی والا جانور ہے اپنی مرضی سے چارہ کھانے والے ہیں بلکل سوکہ چارہ کھا رہے ہیں زبردست اور روڈ کلاس چیزیں ہیں یہ آپ لوگ چیک کر لیں تو اب یہ ایزانے بھی آ رہی ہیں تو میں ویڈیو کہیں نہیں کرنا چاہوں گا تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں انشاءاللہ مزید آپ دوستوں کے لئے نیو لٹیں لے کر آئیں گے یہ دیکھیں جہاں پر بھی اپنی مرضی سے گھومنا چاہے آپ ان کو گھوما سکتے ہیں ان کو کسی قسم کے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی جتنا آپ جانور کو چرائی پہ رکھیں گے اتنا آپ دوستوں کو زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو میں ویڈیو کا انڈ یہی کرتا ہوں تینکیو دوستو اللہ حافظ